آج سلطان الہند غریب نواز کے عرص کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں مہنگی پھول چڑھا دیں اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پینایا ہوا وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں ان کی شان و شوقت ان کی رفاعت کے لیے پیش کرتے ہیں یہ اور بات ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں لیکن اگر تم یہ سمجھ دے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی یہ تمہاری خام خیالی ہے اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کیا جاؤ اراز کرو کہ آپ میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ تیبہ سے اجمیر بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزاوار یہ آج کے ایران میں ہے اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس ایک باغیچے کے پاس اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا اس کے اندر ایک ہاؤز تھا یہ باغیچہ اور ہاؤز وہاں کے حاکم کا تھا اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے ہفتہ وصولی والا سسٹم اور پھر اسی کا ایسا ظلم اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے اتفاق ایسا کہ ذرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے ہیں اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس ہاؤز سے آپ وضو کرنے چلے گئے تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا منع کیا کہ یہ حاکم سبزہوار کا ہے آپ مت آئیے اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا حضرت ایک سرکار غریب نواز نے فرمایا میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے بس آپ نے وضو فرمایا ابھی وضو کری رہتے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا داخل ہو گیا جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک آجنبی میرے آرامگاہ میں کیسے آگیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کہ استعمال کر رہا ہے سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی کوئی توجہ نہیں وہ دندناتا ہوا قریب آیا آپ نے پورا وضو فرمایا وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھنکے چھڑک دیئے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی اور وہ حاکم سبزہوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتہ نہیں تھا لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں میرے عزیز ہو سلطان الہند کے پاس آئے ہیں لیکن حاکم سبزہوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا توبہ کیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں کوئی تحفہ تحایف لے کر کے نہیں بلکہ آیا اور کہا اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفہ میں اس کو شامل فرمایا خلافت عطا کی بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزہ وار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزہ وار کے ان کو قطب بنایا اپنے وقت کے قطب تھے کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں تم تحفے تائف اپنی جگہ پر جاؤ اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ عرض کرو کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے لیں آپ ایک اشارہ فرمائیں میرے دل کی اصلاح ہو جائے پھر اگر غریب نواز قبول فرما لیں یقیناً زندگی کی قایہ ہی پلٹ جائے گی ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا اللہ کریم اس آستانے کو صدا سلامت رکھے عجمیر مواللہ کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک عطا فرمائے عزیز آنے گرامی اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو یہ وسیعت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ عجمیر مواللہ کی دھرتی کا فیض ہے سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے کل کو چل کر کے کوئی تائے سوٹ بوٹ والا کوئی آئے اور کہہ دے کہ ہم نے اسلام پھیلایا ہے تو ہمارے بچے تو گوگل والے ہیں ہمارے بچے تو گوگل کے شاگرد ہیں ان کو یہی نہ لگنے لگ جائے کہ سارا اسلام گوگل سے پھیلا ہے اس لیے بچوں کو یہ سمجھاؤ گوگل ہو کہ پوگل ہو یہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے سلطان الہند غریب نواز اس وقت اسلام پھیلا رہے تھے جب تو تار کا بھی سسٹم نہیں تھا جب ٹیلی فون کا بھی معاملہ نہیں تھا لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں نبے لاکھ لوگوں کی دلوں میں اسلام کو روشن فرمایا وہ ان کا احسان ہے اور یہ احسان صبح قیامت تک رہے گا اللہ کریم سرکار غریب نواز کے دربار سے ہم سب کی نسبتوں کو ہمیشہ صدا قائم رکھے عرض یہی کرتا ہوں اس غریب نواز کے دربار میں کہ ہماری سلامی وہاں تک پہنچ جائے جمعہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر عاشق و مولا اجمیر کی حاضری قبول فرمالے خواجہ ہند و دربار ہے عالی تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام سلام